اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ سے شیئر کی ہے سرسو کے ساگ کی ریسپی تو سب سے پہلے ہم نے واش کر کے ساگ اور پالک کو رکھ لینا ہے اس کے بعد ہم نے ساری چیزیں کٹ لینی ہے ساگ پالک میں تھی جو کچھ بھی آپ نے اس میں ڈالنا ہے کٹ کے رکھ لینا ہے آپ نے اور آپ نے پھر جس برتن میں ساگ بنانا ہے اس میں پانی آپ نے جو ہے بائل کرنا ہے اور جب پانی صحیح سے اُبل جائے اس میں ساگ ڈال دینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تو سارا ساگ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں ساگ بنا رہی ہوں مٹی کے برتن میں ہمارے گھر میں جب بھی ساگ جو ہے بنتا ہے ہمیشہ مٹی کی ہانڈی میں ہی ہم لوگ بناتے ہیں کیونکہ اس سے ساگ کا مزید ذائقے میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ابھی تک ساگ اُبل رہا ہے ایک گھنٹے تک ہم لوگ اس کو اُبلنے دیں گے اور جب یہ صحیح سے گل جائے گا پھر ہم لوگ اس میں جو بھی سپائسز ہم نے ڈالنے ہیں وہ ڈالیں گے تو جی ابھی لال مرچ جو ہے ثابت لال مرچ ہم لوگ کوٹ لیں گے تو ساگ میں ہم ریڈ چلی پاورڈر نہیں ڈالیں گے اس میں ثابت جو لال مرچ ہوتی ہے اس کو کوٹ کیا ہم لوگ اس میں ڈالیں گے کیونکہ اس سے جو ہے ساگ کی الگ ہی جو ہے وہ ذائقہ آتا ہے اور لال مرچ بھی اور اس کے علاوہ جو ہے سبز مرچیں بھی ہم نے ساتھ میں کوٹ کے رکھ لینی ہے اور کچھ لوگ تڑکے والا ساگ اس میں لیسن ادرکہ تڑکہ لگ کے وہ ساگ بنتا ہے الگ ریسپی سے کچھ لوگ وہ پسند کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں جب بھی ساگ بنتا ہے وہ اسی ریسپی سے بنتا ہے اور آئی ہوپ آپ کو بھی یہ ریسپی پسند آئے گی بہت مزیدار ساگ بنا تھا تو اب اس میں میں اور جو ہے مرچیں ایڈ کر رہی ہوں ریڈ چلی پاوڈر اس میں ہم لوگ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ثابت جو ہے کٹی بھی مرچیں ہم نے آلویڈی ڈال دی ہیں تو اس سے اس کا جو ہے ساگ کا مزید جو ہے ذائقے میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کٹی بھی مرچیں ڈالتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ساگ پک رہا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پہ مل جائے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کٹی بھی ہم نے مرچیں اس میں ڈالی تھی وہ کتنی خوبصورت لگتی ہیں اور کھاتے ہوئے بھی اسی طرح ہی مزیدار لگتی ہیں تو ابھی اس میں ہم نے حسد ضرورت نمک ایڈ کی ہے اور ساگ دو گھنٹے کی مشکت سے جو ہے بھی بلکل گل چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے مکھن جتنا زیادہ آپ لوگ اس میں مکھن ڈالیں گے اتنا ہی مزیدار ساگ بنے گا تو ابھی ایک اور برطن ہم نے لیا اس میں ہم نے مکھن ڈال دیا ہے اور تقریباً آدھا کلو مکھن ہم نے اس میں ڈال ہے تو ابھی جو باقی کا ساگ تھا سارا وہ ہم لوگ اس میں ڈال دیں گے ساگ بالکل گل چکا ہے اور کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ جتنا ساگ انہیں کھانا ہوتا ہے ایک ٹائم میں وہ اس میں مکھن ایڈ کرتے ہیں اور باقی کا وہ فریز کر لیتے ہیں تو جب انہیں کھانا ہوتا ہے تو اس میں بعد میں مکھن ایڈ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ ایک ہی بار جو اتنا بھی ہم نے مکھن ڈالنا ہو ہمیں ڈال کے ساگ بنا لیتے ہیں اور جب کھانا ہو تو دوبارہ جو تڑکہ لگایا جاتا ہے وہ ہمیں نہیں پسند تو کچھ لوگ تڑکے والا ساگ بھی پسند کہتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں ہمیشہ اسی ریسپی سے ساگ بنتے ہیں اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے آپ بھی یہ ریسپی ٹرائی کیجئے گا تو جی یہ ہے ہمارے ساگ کی فائنل لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ ڈال کے رکھا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت ہی مزیدار ساگ ریڈی ہو چکے ایس یو کین سی جو ہم نے ثابت کٹی بھی میٹچیں ڈالی تھی وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں اور آپ بھی یہ میری ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی آسان ہے اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ